بسم اللہ الرحمن الرحیم مزدور ہندوستان کے مزدور اور کسانوں کے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے تو اس افسانے میں بھی انہوں نے دیہاتی زندگی اور پنچائد کے مطالق اور دو آپس میں دوستوں کی گئی دوستی کے مطالق ایک افسانہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے پنچائد بیٹا اس کا ہم تقریباً ہاف پڑ چکے ہیں اور دوسرا ہاف پاسے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے پڑا تاشید جمعڑ اور الگو چودری کے درمیان بہت گہری دوستی تھی لیکن یہ دوستی ایک پنچائد کی وجہ سے ایک فیصلے کی وجہ سے بہت ہاتھ تک یہ دوستی جو ہے ٹوٹ گئی تھی وہ دوستی جس کا آواز بچپن سے ہوا تھا اور اتنی گہری دوستی تھی کہ اگر الگو کہیں کسی جگہ پر جا رہی ہیں تو اپنا پورا گھر بار جمعڑ کی حوالے کر کے جا رہی ہیں اور اگر جمعڑ حج پر جا رہی ہیں تو وہ بھی اپنا گھر بار الگو چودری کی حوالے کر کے جا رہی ہیں ایسی گہری دوستی لیکن تھوڑی سی ایک تھوڑی سی غلط فہمی کے باعث یہ دوستی ٹوٹ گئی تھوڑی سی ہوا کا جھونکہ بھی برداشت نہ کر سکی اور دوستی کی جڑے جو ہے ہیل گئی کیا تھی وہ ہوا کا جھونکہ وہ کیا بجا تھی جمعڑ کی خالہ اس کے متعلق جو الگو چودری نے فیصلہ سنایا تھا اس فیصلے کے باعث سے شیخ جمن نے یہ سمجھا کہ الگو چودری نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے دھوکہ کیا ہے اس کا دوست گہرا دوست ہونے کے باوجود اس نے اس کی خالہ کی حق میں فیصلہ دے کر اس کے ساتھ نائم صافی کیا ہے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ فرات کیا ہے یہ بجا تھی اس بجا کے باعث دوگو دوستوں کے درمیان دوستی جو ہے وہ دشمنی میں بدل گئی اب کیا تھا اب حالات اُلٹھ ہوئے ہیں الگو چودری نے میلے سے دو بیل بیلوں کی جوڑی اُندہ نسل کی اعلی نسل کی نئی نسل کے بیلوں کی جوڑی جو ہے وہ خرید لائیں الگو چودری نے میلے سے بیلوں کی جوڑی جو کہ اُندہ نسل کے بیل تھے ایسے نسل کے بیل تھے کہ تقریباً مہینوں تک بر بجوال کے لوگ ان بیلوں کو دیکھنے کے لیے آتے رہے بیل لے آئے اب پنچائت کے تقریباً ایک ماہ بعد جب خالہ کی اور جمن کی پنچائت رہی تھی اس کے ایک ماہ بعد الگو کے دو بیلوں میں سے ایک بیل مر گیا اب باقی میں ایک بیل رہ گیا الگو کے پاس وہ الگو کے کسی کام کا نہیں تھا الگو نے ایک بیل مر جانے کی وجہ سے دوسرا بیل کسی کام کا نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا بیل ایک شخص ہے جو یکہ ہانتے تھے اور گاؤں کا سامان شہر میں لے جا کر یعنی گوڑے بھی یہ جو دیہات کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو لے جا کر شہر میں پروخت کرتا ہے اور شہر کی اشیاء یعنی تیل نمک یہ چیزیں لے کر گاؤں میں واپس آتا تھا یکہ گانی ہانتا تھا اس سمجھو سیٹ کو الگو چودری نے ایک بیل پروخت کر دیا کیونکہ ایک بیل اس کے کسی کام کا نہیں تھا اب کیسے پروخت ہوا الگو چودری نے بیل دے دیا لیکن اس کی قیمت کچھ عرصہ بات سمجھو سیٹ نے ادا کرنی تھی جب سمجھو سیٹ نے بیل لیا ایک آلہ نسل کا بیل تھا تو اسی کوشی میں وہ شہر کے چار چار کھیوے لگانے لگا تین چار چار چکر لگانے لگا اور دوسری طرح کا اپی اجیت تھی کہ بیل کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ڈالتا تھا بیل کو جب شہر میں لے جاتا تو منڈی میں سوکھا گوسٹ ڈال دیتا تھا ایک مہینے تک یہی قیفیت چلتی رہی کھانے کے لیے بیل کو کچھ نہیں دیتا تھا کام اسے دھگنا لیتا تھا کئی کی چکر لگاتا تھا شہر کی اہستہ اہستہ بیل کمزور ہوتا گیا اور پہل آخری ایک دن وہ بیل جب سمجھو جو ہے شہر سے واپس آ رہا تھا تو بابسی پر درمیان بابسی پر کچھ فاصلے پر اس بیل جو ہے وہ بیل گاڑی سن کے ساتھ تھکاوٹ کی باعث گیرا اور پھر نہ ہوتا ہلگو چودری کا بیل جو سمجھو سیٹھ نے کریدا تھا جس کے باعث وہ شہر کے چار چار تین تین خیوے لگاتا تھا وہ بیل اہستہ تھکا ہوا تھا کمزور ہو چکا تھا کیونکہ وہ خاتردائی اس کی نہیں ہوتی تھی جو ہونی چاہیے تھی جس طرح اسے کام لیا جاتا تھا وہ نہیں ہوتی تھی اسی باعث کمزور ہوتا گیا بیل اور پہل آخری ایک دن ایسا کی رہا کہ وہ دوبارہ نہ اٹھا اب جب بیل مر گیا تو سمجھو سیٹھ کیونکہ سامان بھی ساتھ لگ لگ کر لے جا رہا تھا اپنے گاؤں کی طرف تو راک کا وقت تھا اس سامان کو اسی یکے پر رکھ کر اسی جگہ پر سو گیا اور اس کی جیس میں اس سامان کی کچھ رکم بھی تھی صبح جب ہوئی تو سمجھو سیٹھ کے پاس ناتوں کو رکم کی تھیلی تھی اور دوسری طرف نظر دھڑائی تو گیا کا گاڑی سے کئی کنسٹر تیل کے بھی غیب تھے یعنی کسی نے چورا لیے اب رو دھو کر صبح کو جب پہو پوٹی صبح کو اپنے گھر پہنچا اور چودرائن بل سمجھو سیٹھ نے سیٹھانی کو یہ واقعہ سنایا اب بیل میں مر جانے کے باعث سمجھو گھر پر بیٹھ گیا الگو چودری فقرہ وقت پر جب پیسے لینے بیل کی قیمت مانگنے گیا تو پھر الگو چودری اور سمجھو سیٹھ کے دن میں جھگڑا ہوئے ہیں جب بھی الگو چودری اپنے بیل کے پیسے مانگنے جاتا تو سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی جلائے ہوئے گتو کی طرح الگو چودری پر دور پرتے الگو چودری پریشانتا کہ آپ کیا کیا جائے لیکن اتنی قیمت تھی اس کے بیل کی الگو کا جو بیل جس کو سمجھو سیٹھ نے کریدا تھا اب ڈیڑھ سو روپے اس کی قیمت ایسی بھی نہیں تھی کہ اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے سمجھو کے کہنے پر اس کو چھوڑ دیا جائے ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے اب جب بھی الگو سمجھو سیٹھ کے پاس بیل کی قیمت لینے کے لیے جاتا تو سمجھو سیٹھ اور اس کی بیوی اسے کے بارے اس کو کئی بھی باتیں سنا دیتے کیا کہتے کہ ایسا مریل پیل دیا تھا ایسا پیل تھا جس کی ایک مہینے کے بعد ہی گر پڑا اور اس نے ہماری ساری جمع پوجی بھی کیا کر دی زائے کر دی اب اس وجہ سے زائے کر دی زائے کر دی جوہاں موسیقی